اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیچسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ تاکہ جھوٹی پلیننگ کی وجہ سے نرمہ بہت کامیاب جا رہی ہوتی ہے اور ناصر اور اس کی فیملی کو جو دھوکے دیئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر کافی اعتماد آ جاتا ہے اور چونکہ اس کے گھر میں بھی سنی جاتی ہے اس لیے اپنی بھابیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے بڑی بھابی کو مار پر وڑتی ہے اور چھوٹی بھابی کے بولنے پر اس کے بچے کو زائع کروا دیتی ہے اور اس کا الزام بھی بڑی بھابی کو پر لگا دیتی ہے اور بھائی اور بھابیوں کی لڑائیوں پر خوش ہوتی ہے لیکن ایسی مو پھٹ لڑکیوں کا انجام بھی بہت ہی برا ہوتا ہے اس لیے اس کو علی جیسا شخص مل جاتا ہے جس کو لڑکیوں کو پٹانا اور ان کو پھنسانا اس کا کام ہوتا ہے نرمہ کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کافی بے وکف لڑکی ہے جو اپنے آپ کو کافی چالاک سمجھتی ہے اور ایسی لڑکیوں کو پھنسانا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے علی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نرمہ بہت ہی لالچی قسم کی لڑکی ہے اور انچے انچے خواب دیکھتی ہے اس لیے اس کو وہ دھوکے سے انچی انچی بیلنگز دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے بنائی ہے میں بہت زیادہ امیر ہوں اور میرے پاس کاروبار کے بھی بہت زیادہ منصوبیں ہیں اور میں جہاں چاہوں پیسہ لگا سکتا ہوں میں نے کبھی نقصان بھی نہیں دیکھا اور یوں نرمہ اس کی باتوں کے جادو کے سہر میں گم ہوتی چلی جاتی ہے نرمہ کے زیادہ وقت اگزارنے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان ہوتی ہے وہ چاہتی ہے اس لڑکی کا جلدی سے کہیں اور شادی کر دی جائے اس سے پہلے کہ کوئی بدنامی ہمارا گھر دیکھ لے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی